اسلام علیکم موافق فاروقی نئے پروگرام کے سامنے آپ کے سامنے ہوں مہتوی یقینا پاکستان ہے اور خان صاحب کی تقریر سے شروع کریں گے کہ خان صاحب نے کس طرح تلے ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ ابھی موقع ہے مداخلت کر لو بس وہ دن جل دیکھنے والے ہیں آپ لوگ کہ جب امریکہ سے خان صاحب ڈارک کہیں گے کہ دیکھو امریکہ اس ملک کو بچا لو مجھے اقتدار میں لے آؤ کہ خان صاحب نے تین تین بار میڈیا کمپنیاں لابنگ کمپنیاں ہائر کی اور کمال کیا کہ جی وہاں لوگوں کو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بڑا استعمار ہے جابر ہے امریکہ اور یہاں خان صاحب کا ایمیج بیلڈ کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا سب کو پتا تھا اور دلل کیا کہتے ہیں عللے دھرلے سے ہو رہا تھا جو کرنا کر رو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز جو شہباز گل ہے اس کی زمانت نہیں ہو رہی کیا کہتے ہیں اس نے ٹھیک تو کہا تھا یہی سب کچھ تو کرتے رہے ہیں اور سولدر کا بھی کوئی ضمیر تو ہوتا ہی ہوگا یا بس اس میں جہاد بھرا ہوا ہے پوری سرار یہ تیرے پوری سرار بندے اور یہ غازی ان کی بھی ابھی کہانی سناتا ہوں آپ کو اگر آپ کمال دیکھیں کہ شہباز گل اس کی زمانت نہیں ہو رہی اس کا ریمان ایک ایشو بن گیا ہے ہاسپٹل صرف نہیں جانے دے رہے ہیں وہ کل میرے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا میں کہہ کچھ نہیں ہوگا پیمز ہاسپٹل عقوبت خانہ بن جائے گا اور وہاں آنا جانا لوگوں کا شروع ہوگا جو کہلوانا ہے سننا ہے سنانا ہے وہاں ہوتا رہے گا اور بعد میں مکمل اسے فٹ قرار دے کر تھانے کے حوالے کریں گے یا دوبارہ جیل بھیجتیں گے تو آج شام تک تو یہ اتنا ہے کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے دھمے کے مریض ہیں دیکھیں اللہ معاف کرے سب کے آگے آتا ہے یہی شہباز گل کہا کرتا تھا کوئی جیل جاتا تھا اور ہاسپٹل تو کہتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جاتے جیل جاتے ہی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو بھی پہنچا دیا گیا یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ سے اس ملک میں یہی ہوتا رہا ہے اور اب پیند ہاسپٹل سیٹفیکٹ جاری کر رہا ہے کہ وہ بلکہ فٹ ہے مطلب پٹنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے اور شادمان اور کامران ہیں کمال وہ کہتے ہیں کہ جی خواہ صاحب کر رہے نا ننگا کر کے مارا اور پھر ننگا کر کے مارا لوگ بتاتے ہیں کہ ننگا کر کے بھی مارا اور وہ کیا جو عام چوروں کے ساتھ کرتے ہیں مگر پریشانی وہاں یہ پھیلی ہوئی کہ چیخہ نہیں غصہ یہ ہے کہ چیخہ نہیں تو عجیب عجیب داستہ خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا مگر آپ دیکھیں کہ اس کی زمانت نہیں ہو رہی میں کہا جس نے ایک جوان اپنی عمر کی بیٹی سے اپنی بیٹی کی مدد سے جسے جھوتے چٹوائے کمدور غریب مجبور لڑکی سے میڈیکل کی فائنل یئر کی طالبہ اس کی زمانت ہو گئی مگر لوگ اب کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں یہ ریاست کتنی تیزی سے جنگل میں تبدیل ہونے جا رہی ہے یہاں ویڈیو دیکھیں جنگل میں تکنی 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 مہترم بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اچھا پھر انڈسٹری لیسٹ ہیں اور پیسے والے ہیں شیخ دانش رام ہیں فیصلہ بار سے ہیں یہ سب کو پتا ہے اب تو ان کی چودی سرور سے لے کر پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنماوں کے ساتھ تصویر ہیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں اور ان کے چندوں کی خبریں بھی ہیں مگر وکلا نے انہوں سنا ہے بڑا مارا کورٹ روم تک میں مارا گالیاں دیں جیش کے کمرے میں بھی مگر جناب ان لوگوں پہ کیا اثر ہوتا ہے وہ ہمارے دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی جو بے غیرتی پاکستان میں ہے جہاں پہنچ چکی ہے وہاں اگر عربوں کھربوں کسی کے پاتے ہیں ان سے دس گالیاں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پرحال خان صاحب کی تقریر بہت دلچسپ تھی اپنے موں سے اقرار کرتے ہیں کہ مجھے کندوں پہ لے کر آئے مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اور جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے نہیں اب تو میرے ہاتھ میں تھا ہی نہیں کہ سارے ہم احران تھے کہ سارے کیش مچور ہیں اور سزائیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کلیج دبا لیتے تھے کبھی اٹھا لیتے تھے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اور پھر بعد میں کہ دیکھیں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے ریلائز کر لے نیوٹرنز اب جانور کہنے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اندازہ ہو گیا ہے کھیل کہاں جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور بڑی لمبی تقریر تھی اس پہ بہت سے لوگ تفسہ کر چکے ہیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب میں آزاد میڈیا کی گفتو کر رہے تھے آپ نے نوٹ کیا کہ جب سے اقتدار سے اترے ہیں آزاد میڈیا کہ یہ متوالا اپنے وہی چھے ٹرولر دے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایک بھاگا ہوایا چھوڑی باقی وہی سب کچھ بیٹھے تھے نا یہ وہ آزاد میڈیا کا حمایتی ہے اس کے دور میں کتنے لوگوں کی نوٹریاں گئیں کتنے لوگ آف ہیئر ہوئے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا پیمرہ کا قانون پیکا پیکا سے لے کر کیا کیا نہیں ہوا اور کس دلائی سے بولتا ہے کیونکہ اس سے بہت سوال کوئی پوچھتا نہیں ہے ونہا وہ ٹرولر یہ جو آگے بیٹھے تھے یہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا آپ نوٹ کریں کہ آزادی صحافت کا سیمینار مگر وہی مخصوص ٹرولر بیٹھے ہوئے ہیں وہی مخصوص پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی مخصوص خطاب ہو رہا ہے وہی عمران ریاض ولولانگیر وہی ہمارے دوست سمی ابراہیم وہی اس کا تو نام لیتے ہو مجھے شرم آتی ہے محیط پی زیادہ سے لے کر آیاز میر تک سارے ٹرولر وہی تھے بس یہ ہے آزادی صحافت بٹھائے نا جن کے پیٹوں میں گولیاں لگیں تھیں جنہیں آف ویئر کیا گیا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے کسی ایک کو تو بلائے نا ان سے کہے نا کہ مجھ سے سوالات کرو بلالے طلت حسین کو بلالے چھوڑ دیں حامیز میر کو چھوڑ دیں رہوک کلاسٹرہ کو چھوڑ دیں محترم یناب افسار آدم سے لے کہ ایک پوری تعویل ہے نوست جاوید تک میں کس کس کا نام لوں کوئی اس سے پوچھے کہ ایم آئی ایف سے کس نے سائن کیے تھے یہ جو تمہاری تین کمپنییں میڈیا لابسٹ کمپنییں باہر آئی ہیں یہ کہا یہ کیوں ہائر کی گئے جب امریکہ نے سادش کی ہے اور جب سادش ہو گئی اس کے بعد ہی ہائر کرنی تھی اب تک ہائر کر رہے ہیں آپ نے مغربی تحضیب سے جہاد بھی کروانا ہے خان صاحب تو یہ بتائیں تو یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پوچھا تو جائے یہ فارن فرننگ میں آپ کو پورا بازے طور پر آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اور تحقیقات یہ برطانی اور امریکہ تک بھی پہنچنے والی ہیں یہاں پر بھی بڑا بھوچال آنے والا ہے مگن نہیں خان صاحب کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال وہ میں آراؤن میں رہنے ہی نہیں دوں گا کیونکہ ہم نے خان صاحب کے گوشتہ تیر سال میں صرف خوش آمدی لوگ دیکھیں جی 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 خان صاحب کیونکہ چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں بڑے بڑے مفادات ہیں اب سامنے بیٹھ کر یقین کریں برائیاں کرتے ہیں ایک ایک باقع بیان کرتے ہیں یہ تک بتاتے ہیں کہ کتنے چھوٹے پیٹکا ہے یہ خان اپنے ٹیکس بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ ٹرس کیا تو یہ فلانے کو بھیجی ہے اس میں مگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہے آپ کو ان حلقوں تک رسائی نہیں ہے نا تو اس لیے آپ کو یقین بھی نہیں آتا آپ اندازہ لگائیں کہ شہباز گل کی جو قید ہے تو مضامت کریں نا اس کی گرفتاری اس جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے کھل کر جاتی کرنی چاہیے آپ مضامت کرنی چاہیے مگر بھول جاتے ہیں کہ رانو صلی اللہ پر جب آپ نے چرس رکھی تھی تو آپ کو ہیمن رائٹس یاد نہیں آئے تھے وہ وہ منہوس آدمی I'm sorry my language وہ شہیار آفری دی کر اس کا میں ویڈیو کسی مجھے بھیجا کہ وہ شہ کیا کہتے ہوں اس کو شہباز گل کے حق میں تقریب جھاڑات آزادیوں کی خود مختاریوں کی وہی لہجہ وہی غرور وہی تکبر کوئی شرمنگی نہیں کہیں سے کوئی ایک لگ نہیں اگر ایک قانون قدرت ہے پھر یہ ملک تو ایک خاص ڈیزائن کے تحتی بنایا گیا ہے نا تو میں آپ کو خبر سنا دوں کہ آپ کی دیوالیا کی کہانیت کی ختم ہو گئی ڈالر نیچے جا رہا ہے ایکانمی میں اسٹیبلیٹی آ رہی ہے سیاسی کشید کی بڑھ رہی ہے این طبق کے مطابق تو خوشخبری ہے کہ مشرف کا زیاؤلحق کا دور واپس آنے والا ہے پیسے کی زیل پیل ہوگی کیونکہ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں انہیں پھر ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ غازی یہ پوری سرار بندے کام آنے لگے ہیں نوٹ کر رہے ہیں نا کہ امریکہ سے لے کر سعودی عرب یونائٹیڈ عرب عمارات لندن میں ملکہ کی نوائنگی اور اب سین کام کے کمانڈر کی آمد ون ٹو ون ملاقات اور اسٹرنگشن پہ وزیر دفاع کہتا ہے کہ وہ تو ابھی گفتگو میں بھی نہیں آئی جو لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں وہ سب بیکار ہے کیونکہ این موقع پہلان ہوگا اور اندر کوئی ریزنمنٹ نہیں ہوگی کروڑوں عربوں کا نہیں کھرموں کا کھیل ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ جو کس سے لوگ سناتے تھے ہم جیسے کہ اندر بڑی اگر آپ کو ایکسنگشنری تو بڑا مسٹرکڑا ہو جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جن کے فرمابرداری کا اصل حلف ٹھائے ہوا ہے ان کے سامنے سرطابی ممکن ہی نہیں ہے یہ خاصہ باہر تو گفتو کر لیتے ہیں پبلک میں اپنی مگر آپ نے دیکھا لابین فرمائر کرنا پڑ رہی ہیں اپنا امیج دونس کرنے کے لیے معافی تلافی کے لیے سر سب نے ہی جھکانا ہوتا ہے تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میری ایک خاص اوقات ہے اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا آنے والے دنوں میں سب کچھ آج تاستہ کلیئر ہوتا جائے گا ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی انتخابات نہیں ہوں گے اگر ایکسنگشن ہو جاتی جو ہو رہی ہے جو نظر آ رہا ہے کیونکہ پرسرار غازی بندوں کو کام مل چکا ہے اور بہت لمبا کام ہے بڑی دیر تک کا کام ہے تو آگے آپ لوگوں پہ کیا کیا عذاب اتریں گے یہ تو تقسیم اس لیے ہوئی تھی یہ سارا کھیل ہی اس لیے ہوا تھا اور اس کھیل کو جنوں جن سے کھلوایا تھا ان دونوں کو فارق کر دیا گیا تھا گانڈی کو بھی کاج عظم کو بھی اور پھر جو جو شامل تھا ایک ایک کر کے سب چلے گئے تھے نا ایکسکیوز می تو جب وہ ایکسنگشن کی ٹائمنگ اور وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور منظر کلیئر ہو جائے گا تو یہ سیٹ اپ بھی چلا جائے گا پھر ایک مخصوص سیٹ اپ آئے گا وہ کب تک چلے گا کتنی دیر چلے گا کوئی نہیں جانتا کیونکہ دیکھیں لوجیکلی ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کشیدگی میں انتخابات ہوں تو اس کا کوئی ریزلٹ آ سکتا ہے کوئی سیٹنمنٹ ہو سکتی ہے سوچو پولیٹیکل خاص آپ کی بہت بڑی ہائپ ہے اور پھر خاص آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جنہوں نے پیچھتر ساتھ کنٹرول رکھا ہے اگر خاص آپ اپنے کندوں پر بیٹھ کر خدا آگے تو وہ پھر کسی کی سنیں گے وہ تو مطلب جن کے کندوں پر بیٹھ کے آئے تھے ان کی موجودگی میں پانچ پانچ چیف سیکرٹی بدلے جاتے تھے پانچ پانچ سیکرٹی خزانہ بدلے جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اور سارے افتر بدل دیا جاتے تھے ابھی پنجاب میں دیکھ لینا کہ سارے ایسے چوہ صبح بھیر بکیوں کی طرح بدل دیا جاتے ہیں دو تہائی اکثریت جو یقین نہ سکتی اگر آج الیکشن ہو جائیں یا دو مہینے میں تین مہینے میں ہو جائیں تو ایسا ہی ہوگا اور پھر جو آدمی پورا توشہ خانہ بھیج کر کھا جائے اور کہے یہ میرا حق تھا اور اسے کوئی شرمنگی نہ ہو کہ بادشاہ کیا کہتے ہوں گے جنہوں نے سب کچھ دیا تھا کہ تم نے ہماری خاص مخصوص چیزوں کو لے جا کر بازار میں بیج ڈالا اور تم نے اربوں روپے کم آ لیے اور تم کہتے ہو کرب دوسرے ہیں چور دوسرے ہیں تم عارف نقوی کو ایک عرب ڈالر کا فائدہ پہنچا سکتے ہو تین بلین کا فنڈ لے کر اور کراچی والے بیجلی سے محروم آج دھک ایک زلیل ہوتے پھر رہے ہیں تم ریاض ملک کو پچاس کروڑ عرب روپے جو برطانیہ نے واپس کی ہے واپس کر سکتے ہو اس کے بدلے ساڑھے چار سو کنال زمین لے سکتے ہو میں کہہ تم کرپ نہیں ہو جب وہ تم اپوزیشن ڈیٹر تھے اور ہیومن وائچ کی ہیومن وائچ سے لے کر کیا کہتے ہیں مجھے تو ایمنیسٹری انٹرنیشنل سے لے کر جتنی بھی یہ سیویل انجویس تھیں دنیا بھر کی انٹرنیشنل وہ کہتی تھیں یہاں کرپشن ہو رہی ہے تو تم وہ پرچے لہلا لہلا کر دکھاتے تھے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے جب تمہارے دور میں کہا کہ اس دور میں حد ہو گئی ہے انتہا ہو گئی ہے کرپشن کی تو تم کہتے تھے یہ سب بکواس کرتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں سب ملے ہوئے ہیں کیونکہ تمہارے فیلم جو ہیں انہیں شہباز شریف کی جوایتری پالٹیکس آسف زرداری تیس سال کی نفرت ان دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف نواشیف کی پھیلائی ہوئی وہ اتنی دھماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ آپ کی خرصہ کرپشن اب کسی کو نظر ہی نہیں آتی آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو گفت ہوگی اللہ حافظ